بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے سڑھیوں میں اکثر لوگوں کی ایڑیا پھڑ جاتی ہیں جتنی مرضی مہنگی کریمز یوز کر لو وہ ٹھیک نہیں ہوتی ہیں بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایڑیا اتنی زیادہ پھڑ جاتی ہیں کہ ان میں سے خون رسنے لگتا ہے آج میں آپ کو ایک بہت ہی سستی سی کریم بنانے کا طریقہ بتانے جا رہی ہوں جس کے استعمال سے صرف تین دن میں آپ کو نمائی ریزلٹ ملے گا یہ میری آزمودہ ہے ہر سردیوں میں میں یہ بنا کے رکھتی ہوں اس کو استعمال کرتی ہوں اور ایڑ پھٹی ہیڑیوں کے علاوہ اگر کہیں آپ کو زخم ہو جائے کہیں چوٹ لگ جائے تو زخم پر آپ لگائیں گے تو اس سے بھی آپ کو بہت جلد آرام آئے گا تو چلیئے دیکھتے ہیں اس کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے ایک شیشے پلاسٹی کے ساف پیالی لے لیں اس کے بعد ہمیں جو پہلے چیز چاہیے کریم بنانے کے لئے وہ ہے پیٹرولیوم جیلی ویسلین یہ درمیانے سائز کی میں نے ایک پوری ڈبیا لی ہے یہ پوری یوز ہوگی اس کریم میں دوسری چیز جو ہمیں چاہیے وہ ہے پینسلین کے انجیکشنز اس کو دس لاکھ ٹکہ بھی کہتے ہیں یہ میڈیکل سٹور سے آپ کو مل جائے گا آسانی سے یہ دو یوز کر رہی ہوں میں اس میں اور تیسرے چیز جو ہمیں چاہیے وہ ہے دبل سیپٹرون کے کیپسولز یہ بھی دو یوز کروں گی میں اس میں ان کو پیس لوں گی میں اس کا سکرین شوٹ لے لیں آپ تاکہ کوئی بھی چیز مس نہ ہو سب سے پہلے ہم ویزلین کو نکالیں گے کسی خوش پیالی میں پورے ڈبیس میں نکال لیں گے ہوں ساری فیسلین میں نے اس پیالی میں نکال لیا اب یہ ڈبل سیپٹرون کی گولیاں یہ میں نے پیس لیا ہے یہ اس میں شامل کر دیں گے اس کے بعد یہ چھوڑی کی مدد سے اوپر سے کھول کے یہ دونوں اس میں شامل کریں گے اب یہ انجیکشن اس میں ایڈ کر دیں گے ہوں ایڈیاں عام طور پر ٹرائنس کی وجہ سے پھٹتی ہیں جب بھی آپ سڈیوں میں کوئی بھی لوشن یا کریم لگائیں پاؤں پہ رات کو سونے سے پہلے تو وہ اپنی ایڈیاں پر بھی ضرور اپلائی کیا کریں اس سے یہ ہوگا ہے کہ آپ کی ایڈیاں موسٹرائز رہیں گی اور وہ پھٹیں گی نہیں اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے سب چیزوں کو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں یا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ لکے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اس کو بہت اچھے سے مکس کرنا ہے اور ڈبل سیپٹران کی جو گولی ہیں اس کا پاوڈر فائن بہت فائن پاوڈر بنانا ہے آپ نے تاکہ آپ کی سکین پر لگیں یہ اچھے سے مکس ہو گیا اب اس کو دوبارہ اسی ویزلین کی شیشی میں ڈال لیں یا پھر کسی کوئی بڑا کنٹینر ہے آپ کے پاس تو اس میں ڈال کر رکھ سکتے ہیں آپ اس کو لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے پاؤں کو دھو کر خوش کر لیں اور اس کی ہلکی سی لیئر لگا کر سوک سپین کر سو جائیں میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ ایک رات میں جادو ہو جائے گا کوئی لیکن تین دن بال ضرور جادو ہوگا آپ اپنے ایڈیوں کو دے کر حیرام رہ جائیں گے بہت جلدی فرق پڑھائی سے آپ کو اس ریمڈی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا بہت جلد ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ